بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقیناً آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے اپنے پریویس لیکچر میں آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا جس میں ہمارے پاس نیمز گیون ہوتے تھے اور ہم نے ان کے سٹرکچرز ڈراؤ کیے جبکہ آج کیسے لیکچر میں ہمارے پاس سٹرکچرز گیون ہیں اور ہم ان کے نام لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بورڈ کی اوپر کچھ اگزامبلز آپ کے سامنے لکھ رکھی ہیں جن میں ہمارے پاس کنڈنس فورمولا ہے اس کے لائن سٹرکچرز ہیں اور ہمارے پاس اس کے اندر مولیکل فورمولا کے طور پہ بھی چیزیں مینشن ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگ بھی میرے ساتھ ان چیزوں کو ضرور ٹرائی کیا کریں تاکہ جو بھی کنفیوزن ہے وہ ہم with the passage of time جیسے جیسے میں اگزامبلز کر رہا ہوتا ہوں آپ کی وہ ساری کنفیوزنز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ میں کور ہوتی جائیں سب سے پہلا جو سٹرکچرز آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ سٹرکچرز لائن سٹرکچرز ریلیٹڈ ہے تو دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا انفرمیشن ہے اور ہم کس طرح سے آئیو پیک رولز کو فالو کرتے ہوئے ان سٹرکچرز کے نام لکھتے ہیں سو ان سمپل الکینز کے نام کس طرح سے ہوں گے آئیے ٹرائی کرتے ہیں سب سے پہلا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں مینشن ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے لانگ چین آپ نے دیکھ رہی ہے this is a line structure this is one this is two this is three اب میں four اور five ان کو بھی کہہ سکتا ہوں اور four اور five اس کو بھی کہہ سکتا ہوں because each corner is actually representing کاربن سو ہمیں straight chain select کر لیتا ہوں this is four and this is five اب آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس two کاربنز جو ہیں وہ as a substituents ہیں اور two کاربنز کو ہم substituents کو کیا کہتے ہیں this is ایتھائیل سو پوزیشن of ایتھائیل is at third کاربن تو اس کا نام ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے it will be three ایتھائیل and total number of کاربنز are five so this is pentane hopefully now they become easier and easier جیسے جیسے ہم آگے چل رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ easy ہو رہے ہیں تو اب آپ یہ باتوں کو سمجھنے میں اتنا problem نہیں ہو رہا اب next دیکھیں جیسے میں نے آپ کو start میں بولا کہ آج میں کچھ condensed structures کو بھی follow کر رہوں گا تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ اس جیسے structure جو اب میں solve کرنے جا رہا ہوں ان جیسی examples میں آپ نے ہمیشہ اپنے mind میں کیا رکھنا ہے کہ carbon کے four bonds complete ہونے چاہیے تو اس میں ہمیں confuse کرنے کے لئے کچھ ایسی examples ہیں جس سے آپ لوگ لیکن آپ اپنا clear mindset رکھیں concept clear رکھیں اب دیکھیں میں ان میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں کیا لکھا ہو ہے CH3 ایک اوپر ایک left میں اور ایک نیچے سو آپ دیکھیں carbon کے چار bond پورے ہو گئے CH3 میں 3 hydrogen and one carbon سو اس طرح سے پورے ہو گیا next is CH2 اور then again دیکھیں CH3 thrice تو آپ CH3 کے ساتھ 3 CH3 یہاں پہ لکھنے hopefully یہ point آپ کا clear ہو گیا ہو گا now اب ہم نے کیا کر نی ہی 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 بنجے گی 1 2 3 4 and 5 straight chain is the longest chain تو اس کا نام چاہیے ہمارے پاس اب آپ دیکھیں 2 Q پر single carbon 4 Q پر بھی 2 2 2 4 4 4 4 so tetra mean 4 tetra methyl and total number carbons are 5 so this is pentane so 2 2 4 4 4 ہمارے پاس substituents ہیں tetra and methyl ہیں total carbon 5 so اس طرح سے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے next میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس longest chain کون سی ہے 1 2 3 4 and 5 1 1 2 this is 3 this is 4 and this is 5 now substituent 1 second and 1 fourth so اس کا نام بن جائے گا دونوں single carbon so this is 2 4 dimethyl and total carbon 5 so this is pentane next میں آگے چلتا ہمارے پاس next کیا example وہ اس طرح سے جیسے ابھی میں نے آپ بتایا case میں آپ نے کیا کرنے carbon کے bond پورے کرنے no CH3 twice CH so اس C کو دیکھیں آپ کیا کہ CH لیتے ہیں تو twice mean اس CH3 2 attach ہے تو اس carbon کے 1 2 3 bonds 4th bond CH اب اس Q پر CH3 دیکھیں CH3 اس group میں methyl group chain کے اندر نہیں آسکتا تو وہ کیا ہوگا twice تو اب آپ کیا کر لیں CH3 اوپر لکھ لیں اور CH3 ادھر لکھ لیں تو اب آپ اس case میں دیکھیں ہمارے پاس longest chain 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so longest میں straight chain ہی لے لیتا ہوں تو میرے پاس کیا بن جائے 1 2 3 4 and 5 تو آپ دیکھیں substitutes کون کون سی carbon پہ second پہ third پہ and fourth پہ so it will be 2 3 4 trimethyil and chain is off 5 carbon so this is pentane 2 3 4 trimethyil pentane next میں اس طرح سے solve کرتا ہوں مارے پاس اب کیا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس structure سب سے پہلے دیکھیں ch3 then ch2 then c اب اس کے اوپر ch3 twice ہے تو آپ ایک ch3 اوپر لکھ لیں ایک ch3 نیچے لکھ لیں so یہ cover ہو گیا next will be ch اب ch2 ch3 ہمارے پاس کیا ہے اب آپ کیا کریں یہا ch3 اب آپ دیکھیں longest chain ہمارے پاس کون سی بن رہی ہے ہم دیکھ لیتے 1 2 3 4 5 straight chain is 5 1 2 3 4 5 6 جو straight نہیں ہے وہ 6 کی ہے تو ہم اس کو select کر لیتے 3 4 5 and 6 تو اب آپ دیکھیں substituents کہاں پہ 2 3 پہ 1 1 1 is or at 4 carbon so now this will be 3 3 4 trimethyl and total number carbon chain is 6 so this is hat n next is اب اس case میں آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک carbon c اس کا ایک bond h کے ساتھ ہے اور ch3 ch2 thrice on 3 sides so ch2 ch3 میں ایسے کر لیتا ہوں یہ ہیڈروجن میں نیچے لکھ دیتا ہوں اب 3 میں لگانے یہاں پہ ch2 ch3 اور ایک یہاں پہ ch2 ch3 تو اب اس case میں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس long chain آپ نے select کر لی ہے تو straight chain ہم لے لی 1 2 3 4 and 5 3rd carbon پہ ethyl group is attached so اس کا نام کیا بن جائے گا 3 ethyl and total number carbons are 5 so pentane next دوبارہ ہمارے پاس line structure آگیا اب line structure میں وہ چیز آپ نے اپنے mind میں رکھ رکھ ہے each corner is representing number of carbon so 1 2 3 4 and 5 second q پر ہمارے پاس 2 methyl group ہیں تو اس کا نام کیا بن جائے گا ہمارے پاس it will be 2 2 di methyl pentane تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ corner ہمیں نظر آرہ ہے this is actually one carbon this is methyl group last one is اب اس case میں ہمارے پاس کیا ہے اس case میں ہمارے پاس ایک carbon ہے اس کے ساتھ hydrogen ہے اور تین طرف آپ دیکھیں c6 h5 یعنی کہ benzene کے group attach ہے اب benzene میں سے ایک hydrogen جب replace ہوتی ہے then this is called phenyl تو اس کا نام کیا ہوگا it will be tri phenyl for one carbon this is methane so tri phenyl methane next time دیکھتے activity اس activity میں ہمارے پاس کس طرح سے name ہم اس کو دے سکتے ہیں so this is one carbon two three four five and six second and fifth so two comma five die methyl hexane six carbon اس کا parent chain ہو جائے گی next آپ دیکھیں ہم کیسے نام دے سکتے ہیں ہمارے پاس this is one carbon this is two this is three this is four five اس کو کہہ دیں تو long chain کو آپ نے خیال کرنا ہے تو ہمارے پاس اس پہ three substituent سے تو کیا نام بن جائے گا ان کا two comma two four try methyl pentane تو آپ کو confuse کرنے کے لئے اس طرح سے structures بنا سکتے ہیں تو اب next ہم چلتے ہیں ہمارے پاس ایک اور line structure ہے اس line structure کو دیکھ لیتے ہیں کیسے ہم نے solve کرنا ہے تو آپ دیکھیں آپ نے longest chain یہاں سے start کر لیں this is two this is three four five six لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس طرح سے counting start کر لیتے ہیں جس طرف سے lowest possible number ہو یہاں پہ substituent is at third position اور اگر میں اس کو right side سے start کر then substituent is at the second position یہ زیادہ favorable ہے so five six اس کا نام بن جائے گا it will be two comma four die methyl and hexane اور finally جو میرے پاس ہے اس structure میں ہم دیکھ دیتے ہیں کہ کونسی چین سیلیکٹ کریں so one two this is three this is four and this is five so three کیوں پر میتھائیل باگی five کی چین ہے so it will be three میتھائیل and five کاربن کے لیے this is called pentane so this is all about naming of simple alkanes structure was given اور ہم نے کیا کیا ان کو names ان کے پریکٹس کیا رہے انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں alkanes اور alkanes کے rules کو دیکھیں گے اور ان کی examples کو بھی اسی طرح سے ہم discuss کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گھر رہیں محفوظ رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ